سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مل کر جو چمتکار کیا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے ساتھی دوستو دوسری اور ایک اور سب سے بڑی سمیں کی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ محمد سراج نے بینٹسٹوکس سے اپنی لڑائی پر بڑا بیان دیا ہے اور آخرکار اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ وہ کون سی وجہ دی جس کے جلتے آدھی پچھ تک بینٹسٹوکس ان سے لڑنے کو تیار تھے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبی کو کیا رکھتا ہے اس لڑائی میں کس کی گلتی تھی بینٹسٹوکس یا محمد سراج کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کا دوستو چوتھا ٹیسٹ میچ آج سے نریندر مہودی سٹیڈیو میں پھر سے شروع ہو چکا ہے اور ایک بار پھر سے بھارتی گیندبازوں نے انگلینڈ کی ٹیم کو کچل کر رکھ دیا ہے ہماری ٹیم کے گیندبازوں نے اس بار کیول سپن گیندبازی سے ہی نہیں بلکہ تیز گیندبازی سے بھی انگلینڈ کے پرخچے اڑا کر دیا ہے اگر گیندبازی کی بات کرے جائے تو سب سے بڑے سٹار رہے اکشر پٹیل جنہوں نے شروعاتی دو وکٹ کے ساتھ ساتھ پورے چار وکٹ اپنے نام کیے انگلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو پویلین پہنچانے کی ذمہ داری دوستو اکشر پٹیل ہی نبائی تھی اس کے بعد دوستو آگے چل کر مہمہ سراج نے جوروڑ کے ساتھ ساتھ جانی بیسٹو جیسے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اشون کے نام بھی تین وکٹ رہے اور اسی بیچ واشنگٹن سندر نے بھی ایک بہت ہی اہم وکٹ لیا آپ کو بتا دے کہ اکیلے بینٹ سٹوکس کا وکٹ لے کر واشنگٹن سندر نے انگلینڈ کی ٹیم کو سب سے بڑا چھٹکا دیا تھا اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری انگلینڈ کی ٹیم اسی طریقے سے دوستو پانچ رنوں پر ڈھیر ہو گئی لیکن اب بھارتی ٹیم کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا یہ چیلنج تھا پہلے دن کے کھیل کے انتیم پلوں میں بلے بازی کرنے کا ہر بار کی طرح دوستو اس بار بھی ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالنے کے لیے میدان میں روحی شرما اور شبمن گل اترے پرنتو افسوس کی بات تو یہاں تھی دوستو کے پہلے یوور میں شونے کے سکور پر شبمن گل کو پاویلین کی طرف جانا پڑا آپ کو بتا دے کہ پاری کے پہلے یوور کی تیسری گیند کو چیم سینڈرسن نے اتنی شاندر سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ گیند سیدھا گل کے پیڈ پر جا کر لگی حالانکہ روحی شرما کے منع کرنے کے باوجود گل نے ریویو لینا چاہا اور بھارت نے یہ ریویو گوا دیا کیونکہ دوستو امپائرز کال آؤٹ تھا اور پھر شبمن گل ویسے بھی آؤٹ دیے گئے تھے اور اس کے بعد بلے بازی کا سارا دارمدار اب روحی شرما اور چتیشر پجارا کے کندھوں پر آ چکا تھا دوستو یہی سب سے مشکل سمیں تھا بلے بازی کرنے کا کیونکہ نہ تو پچھ بلے بازوں کے سمرتھن میں تھی ایسے میں لازمی ہے کہ کسی بھی ٹیم کے وکٹ گر سکتے ہیں پرنتو اسی بیچ روحی شرما اور چتیشر پجارا نے مل کر نہ صرف بھارتی ٹیم کے وکٹ بچائے بلکہ لگاتار چوکے بھی جڑ دیئے آپ کو بتا دے دوستو کہ روحی شرما بھلے ہی آٹھ رن پر موجود ہیں لیکن ان کا مقصد اپنا وکٹ بچانا تھا جس میں انہوں نے ایک چوکا بھی جڑا ساتھی چتیشر پجارا نے بھی ایک چوکے کی مدد سے پورے پندر رن بنا لیے ہیں اور بھارتی ٹیم فیلال چوبیس پر اپنا ایک وکٹ گوا چکی ہے یہاں پر اچھی بات تو دوستو یہ رہی کہ بھارتی ٹیم نے اپنا کوئی اور انہ وکٹ تو نہیں گوایا جس کے لئے روحی شرما اور چتیشر پجارا کی تعریف تو بنتی ہے اسی کے ساتھ دوستو دوسری اور ایک اور بڑی خبر جو نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محمد سراج نے آخر کار اپنے بیان میں اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ بینٹ سٹوکس نے ان سے ایسا کیا کہا تھا کہ دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی اصل بات تو دوستو یہ ہے کہ جب محمد سراج نے بینٹ سٹوکس کو ایک پاؤنسر گیند کرائی تو گسے سے لال بینٹ سٹوکس محمد سراج کو کالیاں تک بکنے لگے سراج سیدھا ویرات کوہلی کے پاس گئے اور ویرات کوہلی نے بینٹ سٹوکس کے پھر اچھی کلاس بھی لگائی لڑائی دوستو اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میدان میں پھر بیچ میں امپائر کو آنا پڑ گیا تھا حالانکہ سراج کے اس بیان سے صاف ہو جاتا کہ سراج کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن دوستو آپ سبھی کیوں کیا لگتا ہے روحی شرما کی تھاکڑ بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں جل رہے سیریز کے چوتھے ٹیس میچ میں اکشر پھٹیل اور اشوین کے طوفان میں ایک بار پھر سے انگلینڈ کی ٹیم اڑ گئی ہے اور دونوں کھلاڑیوں نے ایسی گیند بازی کر کے دکھائیے کہ اس بار تو اسے انگریز صدیوں تک یاد رکھیں گے لیکن اسی بیچ رشاپانت نے بھی اپنے سبھی فینس کا دل بھی جیتا تو پہلے دن کے کھیل کی پوری ہائلائٹس آپ کو اسٹیڈیو میں ملے گی تو ان تک ضرور بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اکشر پھٹیل اور اشوین میں کون ایک بہتر سپینر گیند باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چوتھا ٹیس میچ بھی کچھ تیسرے ٹیس میچ کی طرح ہی چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا اور پھر سے بھارتی سپینر گیند بازوں کے ہتے چڑ گئے اس بار بھی وہی سپر ہیرو نکل کر سامنے آئے ہیں اکشر پھٹیل اور روی چندرن اشوین دونوں کھلاڑیوں نے اپنی قابلیت کو ایک بار پھر سے انتراشتے سر پر ٹیس کرکٹ میں ثابت کر دیا ہے اگر دن کے کھیل کی شروعات کری جائے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اکشر پھٹیل نے اپنے پاری کے پہلے اوور میں ہی ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ ڈاؤم سبلی کے روپ میں دلا دیا تھا آٹھ گیندے کھیل کر اس کھلاڑی کو دو رن پہ ہی اکشر پھٹیل نے پویلین کا راستہ دکھایا اور پھر کچھ ہی اوور بعد زیک کرولی بھی پویلین جا چکے تھے وہ بھی اکشر کا ہی شکار بنی اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہی آسانی سے محمد سراج نے جو روٹ کے ساتھ ساتھ جانی بیسٹو کو بھی پویلین بیٹھا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ دونوں کھلاڑیوں کو محمد سراج نے اپنی شاندر سون گیندبازی کی بدولت لبی ڈیوی آؤٹ کیا تھا لیکن آج کے دل کے کھیل میں انگلیس ٹیم کو سب سے بڑا چھٹکا دیا واشنگٹن سندر میں آپ کو بتا دے کہ بین سٹوکس اردھ شتک لگا کر کریس پر سیٹ تھے کہ اسی بیچ واشنگٹن سندر کی ایک ٹرن ہوئی گیند پر انہوں نے وین سٹوکس کو پچپن رن پر لبی ڈیوی آؤٹ کیا اور دوستو اب باری تھی روی چندران اشوین کے طوفان کے آنے کی دوستو روی چندران اشوین نے پلے پاس آلی پاپ کو ایک پڑا شاٹ مارنے پر مجبور کیا اور ان کی ایک گیند پر فس کر لش شبمن گل کو کیچ سما بیٹھے اور ان کی پاری بھی 29 رنوں پر سمافت ہو گئی لیکن ایسا ہی ایک اور بڑا وکٹ اکشار پٹیل نے بھی اپنے نام کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کھلاڑی نے ٹینیل لورنس کا بھی وکٹ لیا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے دوستو کہ لورنس نے 74 گیندوں میں چھالیس ٹن چڑھ دیئے تھے اور میدان پر سیٹ بھی تھے پرنتو اکشار کی ایک فرکی گیند پر ٹینیل لورنس بھی ٹک نہیں پائے گیند ان کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا پندھ کے ہاتھوں میں چلی گئی اور وہے بھی آؤٹ ہو گئے تھے اس پھر کیا ہونا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری انگلینڈ کی ٹیم ڈھہ گئی ڈاؤن بیس کو آؤٹ کر کے اکشار پٹیل نے اپنے چار وکٹ پورے کیے تو وہیں اشوین نے جیک لیچ کا وکٹ لے کر اپنے تین وکٹ پورے کر لیے تھے ساتھ ہی دوستو محمد سراش کے نام دو وکٹ تھے اور واشنگٹن سندر نے بھی ایک اہم وکٹ لیا تھا اور کو جسی طریقے سے اگر ایک سو بارہ نہیں تو ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کو آج دو سو پانچ ٹرنوں پر آل آؤٹ کر دیا دوستو کنڈیشنز چاہے جیسی بھی ہو لیکن سو پردیشت یہ میچ بھی بھارت کا ہو کر رہے گا گیند بازو نے تو اپنا پورا غبورا یوگدان دے دیا ہے اور اب باری ہے بلے بازو کی حالکہ دوستو تعریف کرنی ہوگی بھارت کی گیند بازی کی اور رشپانت کی بھی وکٹ کے پیچھے سے جس طریقے سے رشپانت مزاگ کر کے پورا ماحول مینٹین رکھتے ہیں اور سب کو خوش رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک الگی کلا ہے رشپانت گیند بازو کو صحیح دشاں میں گیند بازی کرنے کی بھی صلاح دیتے رہتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی فیلحال اکشر پٹیل اور اشون کی گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سلامی جوڑی کے بیٹسمن نے مل کر گیارہ رن بھی نہیں بنائے تھے اور دونوں اکشر پٹیل کا شکار بن گئے تھے لیکن ابھی مکھے کھلاڑی تو میدان پر موجود تھے جن کا نام تھا جوہر اٹ اور جونی بیسٹو جو کی آج خوب فارم میں نظر آئے لیکن اسی بیچ محمد سراج نے کچھ ایسا کارنامہ کر کے دکھایا کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے یہاں تک کہ جب انگلینڈ کی ٹیم کے وکٹ لیے گئے تو انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے من میں بھی دوسری بار یہ نہیں آیا کہ انہیں ریویو لینا چاہیے دراصل دوستو اہند آباد کی پچھ آج تیز گیند بازوں کا بھی ساتھ دے رہی ہے یہاں پر نہ صرف انہیں ان کی رفتار سے باؤنس مل رہا ہے بلکہ اتنا ہی خطرناک سونگ بھی مل رہا ہے اور اسی رفتار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لگ بگ 140 سے اوپر کی گیندیں ڈال رہے محمد سراج نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا جب انہوں نے سب سے پہلا اپنا جوروٹ کا وکٹ لیا پاری کے تیرویوں ور کا یہ واقعہ ہے جب پہلی گیند پر جوروٹ کو انہوں نے ایک ایسی تیز طرح سونگ ڈیلیوری ڈالی کہ وہ ان کے پیڈ پر جا کر لگی ایک سمیں پر تو جوروٹ بھی کنفیوز ہو گئے تھے آخر کار ہوا کیا ہے کیونکہ وہ بھی اندر سے جانتے تھے کہ وہ LBW آؤٹ ہو چکے ہیں اور امپائر نے بھی یہی فیصلہ سنایا تل ملا چکے جوروٹ نے ضرور سے ریویو لینے کا سوچا تو ضرور تھا پرنتو اس کے بعد انہوں نے ریویو نہیں لیا وہ جانتے تھے کہ ریویو ویسٹ ہو سکتا ہے